اسلام علیکم اسے ڈاکٹر عمر ارشد ڈینٹل سلوشنز اور آج ہم بات کریں گے وزڈم ٹوتھ یعنی اکل دار کے اوپر جو سترہ سے بائیس سال کی عمر کے دوران جو دونوں سائیڈوں پہ اوپر اور نیچے سب سے اینڈ پہ ایک دانت آتا ہے اس کو وزڈم ٹوتھ کہتے ہیں تھرڈ مولر اور اس کو اکل دار بھی کہتے ہیں تو اس کے بارے میں آج بات کروں گا کہ اکثر اوقات وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہڈی کے اندر فسا ورہ جاتا ہے یعنی ٹیڑا ہوتا ہے اور پوری طرح سے باہر نہیں آ پاتا اور وہ مختلف پروپلمز کرتا ہے اس میں خود بھی انفیکشن اور درد ہو سکتی ہے اور ٹیڑا ہونے کی وجہ سے دباؤ کی وجہ سے وہ سیکنڈ لاس دانت کو یعنی سیکنڈ مولر کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس میں بھی اس کی وجہ سے درد آ جاتی ہے تو اکثر اوقات اس کا واحد حل سرجری ہوتا ہے کہ ہم ایکس رے کی ایکس رے کی روشنی میں سرجری کر کے اس کو نکال دیں لیکن اکثر ہم جب پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ دان نکالنا پڑے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو اکل دار کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری کہیں اکل ہی نہ چلی جائے تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اس کو اکل دار کہتے اس وجہ سے ہیں کہ یہ اس ایج میں انسان کے موں میں آتی ہے جب انسان میں تھوڑی اکل آرہی ہوتی ہے تو تب سے اس کا نام اکل دار پڑ گیا ادروائز اس کا اکل سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس کو نکلوا بھی دیں تو اس کی جگہ پہ نئی بھی نہیں لگانی پڑتی دارڈ نیا دانت بھی نہیں لگانا پڑتا اور اکل کو بھی کچھ نہیں ہوتا تو اس لیے اگر آپ کا ڈینٹس بتائے کہ آپ کو وزڈم ٹوت کی ایکسٹریکشن کی یعنی نکالنے کی ضرورت ہے تو آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ اس کو نکلوا دیں ادروائز وہ آپ کی پوری سائیڈ کو خراب کر سکتی ہے کیونکہ ہم ایک سائیڈ سے کھانا نہیں کھا پاتے اور سات پلے دانت کو تو وہ براہ رات خراب کر سکتی ہے اللہ حافظ